اسلام علیکم کیا حال چالے آپ سب کا امید کرتے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو یہاں پہ میں جوس بنانے لگی تھی سیپ کا اور چکندر کا اور ساتھ میں بننا ہے فالسے کا شربت تو ٹائٹل سے آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ کیا بات ہے بات یہ تھی کہ کچھ دن پہلے میں نے اپنے ایک ویڈیو میں ذکر کیا تھا کسی نے مجھے کہا کہ مجھے سپورٹ کریں انہیں ہر ایک سپورٹ کی ضرورت ہے کہ تب میں نے ان کی اس بات کو نہ سیریس نہیں لیا تھا تو رات کو ان سے میں نے تفصیلاً بات کی انسٹراغرام پہ کافی دیر بات ہوتی رہی ہے تقریباً سارے بارہ تک ان سے بات ہوتی رہی ہے اور وہ اتنی دکھی ہیں بیچاری کہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کتنی دکھی ہیں اور ان کی کہانی سن کے مجھے کتنا دکھ ہوا تھا آپ لوگوں کو شاید یہ چھوٹی سی لگے لیکن جو جس سے کی گئی ہو اس وہ تو دکھی ہوگا نہ سن کے وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ان کی جو ساس اور ان کی نندے ہیں وہ انہیں اپنے ہزبن کے ساتھ نہیں رہنے دے رہی ہیں مطلب وہ چاہتی ہیں کہ وہ نہ ڈائیورز لے لیں لیکن وہ اپنے ہزبن سے الگ نہیں ہونا چاہتی ہیں اور ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے اور اتنا پیارا بیٹا ہے ان کا ویلدان نام ہے تو سمجھ نہیں آتی ہے ہمارے معاشرے میں ایسا کیوں ہوتا ہے ہم نندے بری کیوں بن جاتی ہیں میں بھی نندوں کسی کی میری بھی ما شاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے دو بھابی ہیں اور ہم ایسے رہتے ہیں جیسے ہم بہنیں ہیں میری جو چھوٹی بھابی ہے اس کا اور میرا ایسا ریلیشن ہے جیسے وہ میری چھوٹی بہن ہے اور وہ مجھے اپنی بری بہن سمجھتی ہے لیکن میری میں مطلب میری نند نہیں ہے کیونکہ میری ہزبن کی کوئی بہن نہیں ہے اگر ہوتی بھی تب بھی میں نے اس کے ساتھ ایسے ہی رہنا تھا جیسے بہنیں ہوتی ہیں ہاں اگلے بندے کی نیچر ہوتی ہے کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے مائن پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی لڑائی کرنا چاہ رہا ہے تو اس کو ہم کیسے اپنے رنگ میں ڈھال لیں کہ وہ لڑائی کرنا ختم کر دے اور ہمارے پیار میں ڈھال جائے یہ فن بھی کسی کسی کو آتا ہے ہر کسی کو نہیں آسکتا اور خوش قسمت ہیں وہ عورتیں جو سسرال جا کے سخت سسرال والوں کو بھی نرم بنا دیتی ہیں ہزبن اگر سخت ہو اسے بھی نرم بنا دیتی ہیں پیار محبت سے غصے سے لڑائیوں سے چھک چھک ہر گھر میں ہوتی ہیں وہ بہت بری لگتی ہے تو بندہ پیار محبت سے ہی رہ لے اور ساس نے اتنی زندگی گزاری ہوتی ہے اسے تو پتہ ہونا چاہیے کہ جو بہو میں لے کے آئی ہوں اسے کیسے میں نے رکھنا ہے پیار سے غصے سے محبت سے اگر اس نے کوئی کام غلط کر دی ہے میں نے کیسے سمجھانا ہے جو کہتے ہیں جو آنے والی ہوتی ہے نا اس کو کم از کم آپ لوگوں کے ساتھ مل کے رہنے میں آپ کی فیملی میں ایڈجسٹ ہونے میں کم از کم چار سے پانچ سال نہیں تو آٹھ سے نو سال لگ جاتے ہیں ایزی لی لگ جاتے ہیں اور جو بہو آتی ہے اسے بھی اپنے سسرال والوں کو سمجھنے میں اتنا سا ٹائم تو لگی جاتا ہے کیونکہ کونسا وہ بچپن سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے جو غیروں سے آئی ہوتی ہے وہ جب آئی ہے تب اس کے سامنے کچھ اور ہوتا ہے چھے ماہ بعد کچھ اور ہو جاتا ہے ایک سال بعد کچھ اور ہو جاتا ہے بات صرف ہوتی ہے صبر تحمل اور پیار کی بس تو جو ساس ہے جب اس کی بیٹی آتی ہے مطلب گھر پہ آتی ہے اپنے میکے میں تو اگر آکے وہ اپنی بھابی سے کوئی اونچ نیچ والی بات کرتی ہے تو ساس کو سمجھانا چاہیے اس ماہ کو کہ بیٹا جی یہ ہمارے گھر کی بہو ہے ہمارے گھر کی عزت ہے ہمارے گھر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں دیا کر اپنا گھر سنبھالو اس کا اپنا سسرال ہوتا ہے وہ اپنے گھر کو سنبھالے اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے وہ گھر پہ ہے تو اس ماہ کو اپنی بیٹی کو بھی یہی سمجھانا چاہیے اپنے اگلے گھر جانا ہے تو اس بھابی کو اپنی بہن جیسا ہی سمجھو کیونکہ وہاں جا کے اسے بھی دیورانیاں جو تھانیاں نند وغیرہ سب کچھ ملنا ہے تو ایک ماہ ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکتی ہے اچھا سکھا سکتی ہے اور ایک ماہ ہی ہوتی ہے جو اپنے بچوں کی غلط تربیت کرتی ہے اور پھر بعد میں خود ہی پچتاتی ہے اب جو ہزبین اپنی بیوی کو ڈائیورز دے دے اور ساتھ میں اس کا بچہ بھی ہو تو زندگی بچے کی بھی خراب ہوئی بیوی کی تو ہونی ہونی ہوتی ہے لیکن جو بچوں کی زندگی خراب ہوتی ہے برباد ایک قسم کی ہو جاتی ہے بچارہ نہ ماں کے پاس رہ سکتا ہے نہ بیٹ باپ کے پاس رہ سکتا ہے اور اگر ماں دوسری شادی کر لے گی تب بھی رولے گا باپ دوسری شادی کرے گا جو ماں باپ ہوتے ہیں انہیں صرف اپنے بچوں کا سوچنا چاہیے کیونکہ ان دونوں نے اپنے بچوں کے لئے زندگی گزارنی ہوتی ہے میاں بیوی جو ہوتی ہیں انہوں نے آخری ٹائم تک ایک ساتھ رہنا ہو اچھے ماں سر چر جاتی ہیں میں ماں ہوں میں نے پالا ہے یہ کیا ہے سمجھ نہیں آتی ہے ان ایسی عورتوں کو کہ پالا پوسا بڑا کر دیا شادی بھی خود کی ہے وہ جو آنے والی ہے وہ کونسا بھاگ کے آگیا یعنی لف میری جویا خود بیا کے لے کے آئی ہو اور پھر ایسی باتیں کر رہی ہو اللہ بس ہدایت دے ایسی ساسوں کو ایسی عورتوں کو ایسی نندوں کو دیورانیوں کو جتھانیوں کو جو دوسروں کا گھر نہیں بسنے دیتی ہیں اور کچھ مرد بھی جو ہوتے ہیں نا بندہ اب کیا کہوں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے بیوی کا درجہ کیا ہے ماں کا درجہ کیا ہے بہن کا درجہ کیا ہے بس اور یہ جو مرد آج کل لگے ہوتے ہیں دوسری شادی دوسری شادی شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے کہ پہلی شادی میں کیا ہے جو دوسری شادی کرنی ہے بچی ہیں اسی کے ساتھ ہی زندگی گزار لو بڑی بات ہے اور وہ عورتیں اٹھ کے دوسری شادی ان مرد جیسے مردوں سے کر بھی لیتی ہیں جو پہلی بیوی کو انہیں پیار محبت سے رکھ سکا وہ تمہیں کیا رکھے گا اور جو ایک ساتھ اپنی پہلی بہو کو انہیں پیار سے محبت سے رکھ سکی سکون سے وہ تمہیں کیا رکھے گی تمہیں کیا عزت دے گی بندہ پہلی والی سے یہ اندازہ لگا لے کہ انہوں نے پہلی والی سے نہیں اچھا سلو کیا تو مجھ سے کیا کریں گے اچکل ہر کسی کی عقل پر جیساں سوچ پہ پڑھے پڑھے ہوئے ہیں کوئی سوچ سمجھ کے کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہر کوئی جذبات میں آکے فیصلہ کرتے ہیں دوسروں کی باتوں میں آکے اور وہ عورتیں اور مرد بے وکوف ہوتے ہیں جو دوسروں کی باتوں میں آکے اپنا گھر خراب کرتے ہیں اگر آپ نے کسی کی سننی ہے سنو لیکن جو فیصلہ ہے وہ تو دماغ سے دل دماغ سے کرو اگر نہیں کرنا آرہا اللہ پہ چھوڑ دو کہ یا اللہ پاک مجھے نہیں سمجھ آری آپ بتاؤ میں کیا کروں کوئی تسبیح وغیرہ کرلو استخارہ کرلو حالانکہ اتنا کچھ ہے ہمارے اسلام میں کہ اپنے گھر کو بچانا ہو ایک مرد نے اور ایک عورت نے کہ وہ کیا کرے ضروری نہیں ہے سارا کچھ عورت نہیں کرنا ہے مرد بھی بہت کچھ پڑھ سکتا ہے تسبیح وغیرہ وظیفے وغیرہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر وہ نبھانا چاہتا ہے اگر اسے سچا پیار کرتا ہے اپنے بچے سے پیار کرتا ہے کہ ہم مل جل کے رہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اپنے گھر کو بچانے کے لئے لیکن بیوکوف مرد وہ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے پیچھے لگ جاتے ہیں بہن کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور للے ہوتے ہیں وہ مرد جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دیتے ہیں غصہ تو خیر مجھے بہت آرہا ہے ہر عورت کو آتا ہوگا ایسی جب بات سنتی ہوگی کہ کیوں کرتے ہیں ایسے مرد ایسی باتیں ایسی حرکتیں کیوں نہیں اپنے گھر کو بچاتے ہیں کیوں نہیں وہ اپنی بیوی کے لئے سٹینڈ لیتے ہیں کچھ لوگ اٹھ کے کہہ دیتے ہیں اس لڑکی کی قسمت میں یہ لکھا تھا اس کی قسمت میں دو شادیاں تھیں اس کی قسمت میں طلاق تھی چھوٹی سی عمر میں یہ ہو گیا چھوٹی سی عمر میں وہ ہو گیا تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ پہلے دیکھ لیا کریں لوگ کیسے ہیں کیسے نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں کیا دیکھتے ہیں پیسہ ہے گورنمنٹ کی نکری ہے بس یہ دیکھتے ہیں جائداد ہے یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکے کی جو نیچر ہے وہ کیسی ہے اس کی جو تربیت ہے وہ کیسی ہے گھر کا جو ماحول ہے وہ کیسے ہے اور ماں باپ کو بھی بیٹی دیتے وہ یہ دیکھ رہینا چاہیے کہ وہ آپ کی بیٹی کو عزت دینے کے قابل ہے کہ نہیں ہے نکری پیسہ یہ سب کچھ آ جاتا ہوتا ہے یہ بیوی کی قسمت کا ہی شہر کو ملنا ہوتا ہے نکری بھی پیسہ بھی رزق دولت یہ سب بیوی کی قسمت کا ہی مرد کو ملتا ہے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں تو زیادہ نہیں آرہا بہنوں کی باتوں میں تو زیادہ نہیں آرہا تب بھی میں تو کہتی ہوں بلکہ ہر کو یہی کہتا ہوگا کہ اپنی بیٹی کو ایسے گھر میں نہ دیں جو اپنی ماں اور بہن کی سنتا ہو بیوی کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو اس گھر میں پھر یہاں ان ساسوں کے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہوگا جو اپنی بہوں کے ساتھ ایسا کرتی ہیں مرد کو چاہیے اگر آپ کی بیوی ٹھیک ہے آپ کے بچے ہیں آپ کو عزت دیتی ہے آپ کے آنے پہ ٹائم پہ کھانا دیتی ہے پیار محبت سے آپ لوگ سلوک اتفاق سے رہ رہے ہو تو دوسری شادی کا نہ سوچا کریں اس بیوی کو چھوڑنے کا جب کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو ایسا سٹیپ نہ اٹھایا کریں کسی کے کہنے پہ آکے تو بس یہ آج کی بات تھی بہت زیادہ وہ بچاری دکھی تھی اب انہوں نے اپنا جو کیس ہے وہ کوٹ میں لے کے جانا ہے ایک عورت کے لیے جو پہلا ہزبنڈ ہوتا ہے اس نے پہلے ہزبنڈ سے ہی محبت کی ہوتی ہے اور وہ چاہتی ہے وہ اسی کے ساتھ رہے تو وہ بچاری بھی یہی چاہتی ہیں کہ وہ اپنے ہزبنڈ کے ساتھ ہی رہیں کیونکہ وہ ان سے پیار کرتی ہے ان کی اولاد ہے لیکن مرد پتہ نہیں کیوں نہیں یہ بات سمجھتے ہیں اگلے بندے کا کیوں اتنا دل دکھا دیتے ہیں پھر جب انہوں نے کہا کہ وہ میرے اتنے سارے فلوگز دیکھتی ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ہزبنڈ اتنے سپورٹیو ہیں آپ اتنے پیار محبت سے آپ کی فیملی رہتی ہے تو مجھے خوشی بھی ہوئی ہے سن کے اور دکھ بھی ہوا کہ وہ بچاری اتنی دکھی ہیں تو میرے تو دل سے دعا نکلتی ہے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے اور وہ اپنے اسی ہزبنڈ کے ساتھ رہے انہیں ڈائیووز نہ ہو وہ اپنے ہزبنڈ اور اپنے بیٹے کے ساتھ رہے بس اللہ تعالیٰ اس کے ہزبنڈ کے دماغ میں کوئی ایسی بات ڈال دے وہ کہے کہ میں نے نہیں اپنی ماں اور بہن کی سننی میں اپنی بیوی کی سنوں گا اور اسی کے ساتھ ہی رہوں گا ہم جیسے لوگوں کو چاہیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو اس دعا میں ہم دوسروں کو بھی شامل کر لیا کریں بھلے ہم نہیں کسی کو جانتے کہ اگر کوئی ہستا بستا گھر ہے اسے کسی کی نظر نہ لگے اللہ تعالیٰ ہر گھر کو ہر گھرانے کو بری نظروں سے حاسدین کی نظروں سے بچائے ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی چھک چھک لڑائی شرائی کچھ نہیں ہے تو ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی رکھے اور لوگوں کی بری نظروں سے بچا کر رکھے کیونکہ حاسدین تو بہت ہوتے ہیں اور میرے پاپا جی کہتے ہیں جو سجن ہوتے ہیں وہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہوتے ہیں آپ کے اندر ہی وہ دشمن چھپے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو سکون سے رہنے نہیں دینا چاہتے ہوتے ہیں اور کوئی نہ کوئی بات نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے رہنا ہے اور دوسروں کی باتوں میں کیسے نہیں آنا ہے لوگ آپ کو بہکاتے بھی ہیں یہ کرو وہ کرو لیکن آپ نے اپنی سوت سمجھ کے ساتھ ہی چلنا ہوتا ہے زندگی گزار نہیں ہوتی ہے لوگ دوسروں کی باتوں میں آ جاتے نا تو انہیں کی گھر خراب ہوتے ہیں تو یہ تھا آج کا ہلکہ پھلکہ صرف لوگ تھوڑی سی چھوٹی موٹی سی باتیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ان کے چینل کا لنک میں اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی تو آپ لوگ ضرور ان کے چینل پہ جا کے ویزٹ کیجئے گا اور ان کے لیے خصوصی دعا بھی کیجئے گا